موسیقی شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے میرے دائیں بائیں آپ کو کچھ بچے نظر آ رہے ہیں اس وقت ان کے آنکھوں میں سوال ہیں شاید ان کو وہ شعور نہیں ہے کہ یہ زبان سے اپنے سوالات اپنی تکلیف بیان کر سکیں سو آج کا پروگرام ہر ماں دیکھیں ہر باپ دیکھیں اور خاص طور پر اس پنجاب پولیس کو چلانے والا آئی جی پنجاب ضرور دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ پولیس وہ محکمہ ہے جس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ معاشرے میں امن و سکون قائم رہے یہ فیصل آباد کا علاقہ ہے اور یہاں پر ان پانچ بچوں نے اپنے والد کھوئے ہیں اور وہ سامنے جو بزرگ بیٹھا ہوا ہے جس کے عمر ساٹھ سال ہے اس نے اپنے دو جوان سال بیٹے کھوئے ہیں کہانیاں ختم نہیں ہوئی دونوں جوان سال بیٹے کھونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس گراؤنڈ میں آج اس کو اپنے بیٹے کا بلکہ اپنے بیٹوں کا ستھر بچھانے کی اجازت ملی ہے یہاں کے ناخداؤں نے جہاں اس کو اپنے بیٹوں کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے اس گراؤنڈ میں آج سے ایک دن پہلے اس بزرگ کی بیٹی کی شادی ہونی تھی اس بزرگ نے اس گراؤنڈ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے ٹینٹ لگانا تھا اس گراؤنڈ سے چونکہ ان کی محلے کا مین گراؤنڈ یہ اور عمومی طور پر فیصل آباد اور مضافاتی علاقوں میں یہ روٹین ہے کہ سوسائٹی کا محلے کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو ایک کومن سپیس سمجھا جاتا ہے اس بیچارے غریب آدمی نے ساٹھ سالہ بزرگ نے اپنی بیٹی کو یہاں سے رخصت کرنا تھا لیکن اس کو رخصتی کی اجازت نہیں ملی مافیاز کے مطابق بیٹی رخصت کرنی ہے تو تنبو نہیں لانے پتراندہ جنازہ پڑھنا ہی تو ٹھیک ہے پتراندہ ستھر وچھانے تو ٹھیک ہے تو لہٰذا بیٹی رخصت ناکام ہو گیا وہ نہیں کر پایا وہ یہاں اپنے بیٹوں کا ستھر لے کر تازیت کر رہا ہے لوگ آ رہے ہیں ہم بھی آئیں ہم نے بھی آ کر اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہم نے بھی آ کر ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی اب یہ پتہ مافیا کون ہے یہ وہ رزیل انسان ہیں وہ خبیص انسان ہیں جن کی خباست کے پیچھے بدقسمتی سے میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے جب جب میں یہ نام لیتا ہوں میری شیر کی کھال ہے جہاں پر آپ کو سنیے گا اور دیکھیے گا بھی ترتراہٹ گرج برس یہی گراؤنڈ ہے یہ جہاں بیٹھے ہیں نا یہاں پر دیوانوں کی طرح گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے یہاں آپ کو نظر آئیں گے کچھ لوگ وہ بتاتا ہوں اس کے بعد ایک لمحے کیلئے سنیے گا سو یہ گولیوں کی ترتراہٹ آپ نے سنیے یہی گراؤنڈ ہے اور یہاں پر مافیا کے ان گماشتے جو یہاں پر بدماشی کرتے ہیں ان کا کور یہ سکرین پر دیکھیں یہ یونی فارم میں موجود میرے شریع جوان جب ان کی سرپرستی ہو تو بھائی نالی میں گرا بندہ بھی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور اس کو فیرونیت سر پر چڑھ کر بولنے لگتی ہے اور یہ وہ یونی فارم تھا جس نے ان لوگوں کو یہ جو آج اپنے بیٹوں کے ستھر پر بیٹھے میں ان لوگوں کو تحفظ دینا تھا ان سے یہاں کے ناجائز فروش ریپورٹیڈلی یہ لوگ ہیں یہاں منشیات کا کاروبار کرنے والے یہ لوگ ہیں ریپورٹیڈلی جو مجھے یہاں سے گوائی ملی ہے اس کے مطابق یہاں پر بھتے کا کام کرنے والے یہ لوگ ہیں اور لینا کیا ہے جا سگرٹ دی ڈبی لیا جا کھانا لیا پیسے نہیں دینے چھوٹی چھوٹی خواہشات چھوٹی چھوٹی فرپائشات اور اس میں وہ شاہب اپنے دو بچوں کی قربانی دے چکا ہے اسلام علیکم چچا جی اللہ آپ کے لئے آسانی کرے بڑی دکھی دل کے ساتھ بیٹی کی رخصی تھی بیٹی کی رخصی تھی کیا ہوا تین نومبر کو جمعہ شام ہم اسی وقت پونے پانچ بجے کے قریب یہ سلسلہ شروع کرنے لگے تھے انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ یہاں پر ٹینٹ نہیں لگیں گے اچھا جی آپ کو پتا چل گیا کسی کا بھی گراؤنڈ ہو جی گورنمنٹ کا گراؤنڈ ہے انہوں نے بھیجا میرے بیٹے آئے ہیں انہوں نے پوچھا بھائی دیکھیں ہماری بہن کی شادی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ جب محلہ کٹھا ہو گیا تو ادھر چلے گا جی دوسرے پارک میں ادھر وہ لوگ مسلہ کھڑے تھے ان کے ساتھی مجھے ایک چیز بتائیں کیا اس سوسائٹی میں آپ کے محلے میں یہ تیہ ہوا ہوئے کہ اس گراؤنڈ میں کوئی شادی نہیں کرے گا نہیں سب کرتے ہیں جی جنازے بھی ادھر بیٹھتے ہیں ستر بھی ادھر بیٹھتے ہیں ادھر ہی کرتے ہیں ادھر ہی کر دے تو آپ سے کیا تکلیف انہوں نے مجھ سے کچھ ظلم کرنا تھا اور کیا جی پیسے پوچھتے نہیں مانگے پیسے کیا مانگنے آپ کو بتا دیا کہ پانسو ہزار لیتے ہیں روٹی کے پیسے نہیں دیتے کھانا مگواتے ہیں وہ نہیں دیتے کوئی ریڈی والے کو کہتے ہیں ادھر کھڑے ہو جو پھل دے جو وہ پیسے نہیں دیں گے جب مانگے گے تو اس کے سر پہ بٹ ماریں گے یا اس کے لب تھپڑ ماریں گے وہ ایسا کرتے ہیں جی بیٹی کی رخشتی کس تاریخ ہوتی تین نومبر کو جی ادھر ہم ٹینڈل گا رہے تھے یہ سانے ہو گیا چار نومبر کو بروز ہفتہ اس کی براہت آنی تھی ادھر جس دن براہت آنی تھی اس دن بیٹوں کا جنازہ اٹھے ہیں ہاں جی یہ دریاں اسی کرسیوں کی سیٹ اپ میں ہیں یہ جس پر ہم یہ فاتحہ کہنے کے لئے بیٹھے ہیں یہ شادی والی دریاں ہیں ادھر کرسیاں بھی ہم نے لگانی تھی لیکن پانچ منٹ میں ہمارے دو بیٹے قتل کر دیا انہوں نے کچھ اگڑا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا ہی اسی تمبول آنے چوندے سے انہوں نے سنیا کر لیا کہ تمبول نہیں لگنا دینا انہوں نے پھنڈنا لیکن اسی پھر سارے بیٹے پائی سارے اسی کٹھے ہو کے گئے ہیں کچھ بھی پچی بندیاں دے قریب سی جی وہ تھے جا گے انہوں نے سا نو پچھے دسے ہی کوئی نہیں اسی انہوں نے پچھے یار کی مسئلہ تو اڈا سارے نا کی دعوات تو اڈی وہ کیا تھا انہوں نے داستنے ہیں تو درہے ایدہ سارے تے تینے چارے بندے جیدے سی مسئلہ انہوں نے بڑے بیٹے دے گولی ماری پاٹھ دے ویچ چھکا جی میرا چھوٹا بیٹا فیسل جدہ ہے بڑے بڑھ ریا انہوں نے پکڑن دے کوشش کی تھی کہ یارے کام دوں نہ کر انہوں نے سیدھی ہو دی گولی ماری انہوں نے کھوپڑی ہوڑ گی بچے دی کھوپڑی دے بچوں دے نکل گیا دماغ دے بچوں دی گولی ہوگی موکے دے مار گیا تے سیل دے جاندے ہوگی ایک اور فیال مال گیا جی اے پیٹ دے بچ انہوں نے گولی ہوڑ گی 9mm پسٹل سی جی تین انہوں نے کھوڑ کنے بندے گولیاں مار کے تے او گیا جی پانچ مردہ واقعی آئے پولیس پولیس ناو آئی پولیس نے سارا کچھ کیتا پچھے دسے آتے چلے گئی کوئی منڈا پھڑیا گیا انہوں نے منڈا کوئی نہیں جی پھڑیا گیا یہ دورہ قتل ہوا اس علاقے میں کوئی پولیس کا سینئر افسر یہاں پر آیا آیا جی ادھر ہم نے احتجاج کیا گیٹوں والے چوک میں جی چار نومبر کو ایک بھی ایک بھی ان کا کوئی بندہ قابولی ہے کافی ساری ویڈیوز ہیں جس میں پولیس کے ملازمین یونی فارم پہن کر ان کے ساتھ بیٹھے میں اور پینے پلانے کے معاملات چل رہے ہیں ہاں جی وہ اسی لیے تو وہ پولیس کے ساتھ ان کا تعلق کس بات پر ہے کیا یہ یہ منشیاد فروش ہے جی منشیاد فروش ہے آن لی کوئی کاروبار نہیں ہے زیرو آمدندہ کوئی نہیں ہے نہیں زیرو اٹھ آٹھ نمبر کی گاڑی رکھی ہوئی آئی اس میں گنے ہوتی ہیں جب جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے کہیں نہ کہیں سے آتے ہیں یہ قرائے کا کام تو نہیں کرتے کبزے شبزے لینے کہ یہی کام کرتے ہیں دو نمبر دندہ کرتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہو گیا تو ان کے اصلے جو ہیں وہ ان کو کہاں سے آتی کیونکہ غیر قانونی اصلہ رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے سر کہ تھاندار صاحب جو ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ان کی ایویلی میں بیٹھے ہیں تو پھر پیچھے کوئی چیز رہ گئی ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی گماشتہ دندناتا پھرتا ہے اور عام لوگوں کو عذیت اور تکلیف کا شکار بنا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا رزیل مافیا رزیل انسان یا رزیل نظام ضرور ہوتا ہے جو ان کو شیلٹر دے رہا ہوتا ہے پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے یا ان سے اپنے مضمون مقاصد پورے کروا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے ان کو ایک ہڈی پھینکتا ہے جس پر وہ لپکتے ہیں تو میں دستبستہ درخواست کر رہا ہوں کہ جو ان کو ہڈی پھینکتا تھا یا جو ان کو ابھی بھی ہڈی پھینکتا ہے جو ان سے مضمون مقاصد پورے کرواتا ہے وہ لوگ ضرور سامنے آنے چاہیے کیونکہ کسی نہ کسی کی مجھے یہ ترتراہٹ میرے دماغ میں بیٹھی ہے گولیوں کی میں کاش کاش یہ ذمہ داران کے بھی دماغ میں بیٹھ سکیں ملتے ہیں بریک کے بعد نظیم پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پر بہن کی رخصتی کے لیے انتظامات کر رہے تھے دو بھائی جس دن بہن کی رخصتی ہونی تھی اسے دن دونوں بھائیوں کو مار دیا جاتا ہے اور مارنے والے کہیں پولیس کے ٹاوٹ ہیں کہیں اس علاقے کے ناجائز فروش ہیں کہیں منشیات کی کنزپشن کرنے والے لوگ ہیں اور کہیں غیر قانونی اسلحے کے بلبوتے پر پورے فیصل آباد میں اپنی تھاک بٹھانے والے لوگ ہیں یہ کونسی جگہ ہے جی؟ یہاں سوہل کی موت ہوئی ہے جی میرے بیٹے سوہل کی موت ہوئی ہے در جی یہ جا پتر پڑے میں یہ کون ہے یہ جو دوسرا نشان ہے جی یہ کیا ہے؟ یہ محمد فیصل کہا جی دیکھیں یہ کون کتنا ہے بہا گیا جی یہ سارا ان کے دماغ سے گولی لگنے میں یہ ہوا ہے یہ آپ کون چیک کریں فیصل کی موقع پر ڈیتھ ہوئی تھے؟ ڈیتھ ہوئی جی تین دن پہلے کا یہ واقعہ کون دیکھ لیں کتنا ہے جیسے بکرے کا کون نکالا ہے نا جی بیسے نکلا ہوئے کون دیکھیں یہ کون اچھا رہا اللہ آپ کو صبر دے آسانی کا معاملہ کرے کوئی دشمنی تو نہیں تھی ان لوگوں کی آتصال یہ کتنے عرصے سے ان کا یہ اسلے کا استعمال دھونس دھاندلی ڈرانا مارک اٹھائی کتنے عرصے سے جائے؟ تقریباً سال پانچ سال سال ہی ہو گئے تقریباً یہ پہلے اس نے یہ لکرائے پہ لگوئی تھی یہ سامنے والی تھے؟ یہ اس کے بھی قبضہ کیا ہے یہ جو پینٹ ہوئی ہے یہ جو پینٹ ہوئی ہے اچھا یہ سکول ہے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے لالہ ویلی لالہ ویلی اس نے اپنے والی ویلی جو انجی کہتے ہیں لہذا یہ نمار دا کام کر دیا آئی سے سیل کر دیا چرسے بے دیا پورٹرے بے دیا پولا سویانا دے نال بیٹی ہوں دی پولا سویانا دے نال بیٹی ہوں دی برگر, پیزے اور خارجرے کھاندی نہیں لیکن مجودا ساچوں نے اگلنا نسی بتا اہل ساچوں نے ایک تھلی علی عملہ اس نے کھتے ہیں اور اسے لکر اپنی رپورٹ تی بھی ساچوں نے پتا نہیں لگے کہ یہ کی ہو رہا ہے ساچوں صاحب چوچے ہیں نے بھیدر موش لے کے پیر دے کوئی چوشنی شوشنی نال کذی تنگی بھی کھی دیں ساچوں صاحب نے مجودہ دو جو نے پیچھلے اسے چو صاحب جنے نے وہ تو اللہ نے سپوردہ نا جیسا ہے سارے املا نالی رہی آجی سارے املا اچھا جی سارے کبزہ کرتے ہیں کبزہ کرتے ہیں پتہ خوری کرتے ہیں تو پیسے لے کے کام کرتے ہیں جی چہنے پیسے لے بغیر بھی کام کرتے ہیں تو دو جانا تو کبزہ ننگ نیسی ساکتا ہے گا اسے دوکر سے چونہ ایسے روڑے تو کبزہ ننگ دا نہیں ایسے روڑے تو نیسی ناگتا ہے وہ انہوں مار دے پر سول دے وہ کوئی پیسے کھولن دے سی جی ناگر انہوں پیسے نہ دیتے سی تو انہوں مار آنگے آئی جی صاحب دیکھتے جائیں سنتے جائیں شرماتے جائیں اس کی وجہ پتہ ہے کہ یہ فیصل آباد اور فیصل آباد میں موجود یہ مافیا یہاں کے چلانے والے انتظامات یہ جنہیں ماریا ہونے تھے ماریا ہی ماریا میں انہوں تھے شرم آرہی ہے پولس کی کار رہی تھی پولیس ان کے برگر ٹھوس رہی تھی پولیس ان کی بوتلیں پی رہی تھی پولیس ان کی آئیس کے نشے میں اوپر کپڑا ڈال رہی تھی معاونت کر رہی تھی پہلی جگہ یہ لیتے ہیں اس کے بعد وہ سامنے جی لال رنگ آپ کو لال ہے بھئی لال ہے لیکن ظلم کا بدحال ہے سو یہ سچویشن ہے جی اور آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن میں چاہتا کیا ہوں میری بڑی معصومانہ سا خواہش ہے میری معصومانہ خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی اس بزرگ کو جس نے اپنے دو بچے کھوئے ہیں اپنی بیٹی کے رخشتی کے دن اب وہ ان کے پانچ بچوں کو پا لے گا اس کو انصاف ملنا چاہیے خدا سے ڈریں خدا سے ڈریں کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں ہے یہ گراؤنڈ میں شادی کا معاملہ اور وہاں سے موت آم ہو جائے نا سلام علیکم میرے بھائی ہے میرے بھائی قتل ہوئے دہ دونوں میں موکے پر مجود تھا یہ بھی ڈوگر ہے یہ بھی ڈوگر ہے آپ بھی ڈوگر ہیں ہم بھی ڈوگر ہیں کوئی ایسا چکر نہیں تھا ہمارا ان کے ساتھ آئیس بیتے تھے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا ادھر سے گزنا مال کیا ہوا تھا ان لوگوں نے مارا جینے نہیں دیتے تھے جو بھی آتا تھا آپ کا ہی یا ہر کسی کا ہر کسی کا میں آئیس کروے لاکھوں لوگ ایسے ہزارا لوگ وہی بھی آتا ہے نا اس سے پیسے کھڑ مارتے ہیں پیڑتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں اس کو ڈراتے ہیں کہ تم نے ایدر سے گزرنا نہیں ہے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے ان کے خلاف کیوں نہیں پتک دیکھیں نا کہ پولس ان کے پاس ہے پولس ان کے ساتھ ہے اسلح ان کے پاس ہے کس نے کھڑا ہونا ہے کون کھڑا ہوتا ہے کون کھڑا ہوتا ہے اس نے بیٹی توڑنی تھی اس نے دو بیٹے توڑے ہیں بچے تھے جوان بچے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مرنا ہی ہوئی پہ یہ ان کی ماں ابھی تک صدمے میں ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ انہوں نے ظلم کی خیر کی ہے بھائی جان میرے پاس سوال نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا جی بارہ سال سے یہی چہن چکر ہے ہر گریب آدمی ہے پانچ سو ہزار دیاری کیون انس کے مون ہوگئے ہر بندہ ڈرتا تھا یار اپنے گھر کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں آئے دن آئے دن کسی نہ کسی گریب کو مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں یہ نہیں کہ ہر کسی کو جو ان کے ہتے چڑھ جائے بس اسی کہی ہیں اس کا ظلم ہو جاتا ہے پچھے اندر سے نارا کوئی نہیں پچھے اندر سے کیسے جو ان کے ساتھ کمپلین کرتا تھا ادھر سے فون آجاتا فلان بندے نے آپ کو کمپلین کیئے سار نمبر ادھر آتا تھا پولیس اطلاع دن دی ہے اگر بتا دیں ادھر فیرنگ ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے گھر میں فون آجاتا تھا فون آجاتا تھا ان کا آپ کو دیکھ سکتے ہیں سرکاری ویڈیو ہے یہ پولزن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ڈالے لے کے آئے ہیں پارٹی چال رہی ہے